جاوے لطیف صاحب کے اوپر پہلے کیسز بھی تھے اور اب ان کو لمبا رگڑا بھی ملا جاوے صاحب آپ بتائیے نیب کا کیا رول ہونا چاہیے دیکھیں ندیم صاحب پہلے تو میں یہ ارز کروں کہ اتصاب کے جس طرح سلیم مہنڈی والا صاحب کہہ رہے تھے کہ بے شمار ادارے ہیں اتصاب کے اگر آپ تمام اتصاب کے اداروں کو بند کر کے ایک ادارے سے اتصاب کا کام لیں گے تو اس پر ادارتوں نے بھی اور پاکستانی قوم نے بھی عدم اعتماد کیا اس کی دو تین وجہ ہیں ایک تو اس کے ذریعے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کنٹرول کر کے اپنے مخالفین کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ میں خالی نہیں کہہ رہا آج پاکستانی قوم ردالتوں میں یہ ساری چیزیں بیس میں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے اب میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سلیم صاحب نے بات کی میں اب بھی میں بھی اس بات کا حاملی ہوں اور پوری پاکستانی قوم اس بات کی حاملی ہے یقیناً آپ بھی ہوں گے کہ بھئی آپ یہ بتا دیں کہ اتصاب کے دیگر ادارے جو ہیں وہ کس لیے بنائے گئے تھے آپ ہر چیز کو اٹھاتے ہیں اور نیب میں پھینک دیتے ہیں اور نیب سے اپنی مرضی کا رزرٹ لے لیتے ہیں اور اگر آپ نیب کے چیئرمن کی گفتگو سنیں جو انہوں نے فرمائی کہ اگر میں حکومتی عدداران پہ یا حکومتی لوگوں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو حکومت ایک دن نہیں چل سکتی تو پھر آپ یہ بتائیں کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ اتصاب کر رہا ہے انصاف کر رہا ہے یا حکومت چلانے کے لیے کام دے رہا ہے آج تو یہ ہو رہا ہے موسیقی